موسیقی موسیقی ہلو ایبرون ڈس اس میں ڈاکٹر صدف ممدین اور آج ہم بات کریں گے گلاس ویرز کے بارے میں جو کہ لیبریٹریز میں استعمال کی جاتے ہیں ان کا کیا نام ہوتا ہے وہ کس پرپس سے استعمال کی جاتے ہیں آج ہی سب ہم بسکس کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انٹرودکشن گلاس ویرز آئیس ایک سیکشن آف تا لیبریٹریز ہائیلی سپیسپیک این ایکسپینسیو جو بھی گلاس ویرز استعمال کی جاتے ہیں کسی بھی لیبریٹریز میں استعمال کی جائیں بہت زیادہ سپیسپیک ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ایکسپینسیو بھی ہوتے ہیں تھوڑا فرکس کر لیتے ہیں این سے پہلے اوکے ٹھیک ہے نیکسٹ آتی ہے it is necessary to handle گلاس ویر کیا فولی and to avoid accident in the laboratory کیا فولی ہینڈل کرنا چاہیے تاکہ کوئی accident نہ ہو clinical laboratory procedure require accurate determination to measure specific analytics in the various type of specimen for accurate laboratory work standardized and valid glassware are used اگر آپ نے اپنا accurate laboratory work کرنا ہے تو آپ کو ہمیشہ standardized validated glassware کا استعمال کرنا چاہیے اس کے بعد آتی ہے composition کی بات یہ جو گلاس ویرز ہوتے ہیں یہ کس چیز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ laboratory glassware جو استعمال کیا جاتے ہیں usually جو manufacture کیا جاتے ہیں وہ کس سے بنائے جاتے ہیں borosilicate glass جو ہمارے glassware ہوتے ہیں وہ بنے ہوتے ہیں borosilicate سے یہ borosilicate کیا چیز ہوتی ہے it is resistant to the action of chemical with the exception of hydrofluoric acid it is made to withstand mechanical breakage and a sudden change in of temperature انہیں اس طریقے سے بنایا جاتا ہے تاکہ یہ mechanical breakage کو withstand کر سکیں اور ساتھ ہی کوئی اگر temperature change ہوتا ہے suddenly اس کو بھی بیا کر سکیں اب یہ borosilicate کس سے بنا ہوتا ہے تو main ingredient جو ہوتے ہیں borosilicate 4.15 and aluminum oxide 2.2 یعنی mainly borosilicate glass جو ہمارے بنے ہوتے ہیں mostly اس میں جو زیادہ چیز ہوتی ہوتی silica because it is 80% سب سے کم اس کے اندر کیا ہوتا ہے aluminium oxide اب ہم بات کریں گے ان general glassware جو normally لیبریٹیز میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیکرز کی بیکرز کیا ہوتے ہیں بیکرز جو ہوتے ہیں ان کی capacity ہوتی ہے 5 ml سے لے کے 5,000 ml تک یعنی 5 liter تک as you see in this figure zoom out کر لیتے ہیں یہ these are بیکرز بیکرز ہوتے ہیں یہ بیکرز ہوتے ہیں ان کی جو capacity ہوتی ہے یہ کتنی ہوتی ہے 5 ml سے 5,000 ml کے آتے ہیں الگ الگ capacities کے آتے ہیں چھوٹے بڑے جس بھی size کا آپ کو چاہئے ہر size کا مل جائے گا لیکن شروعات جو ہوتی ہے 5 ml سے 5,000 ml تک جنرلی اب شیپ کی بات آتی ہے جنرلی یہ ہے سکوائر فارمز کے ہوتے ہیں سیلنڈرکل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی اوپر ایک سپراؤٹ پریزنٹ ہوتی ہے سپراؤٹ بیک لائک اپیرنس جیسے کی چڑیہ کی بیک ہوتی ہے اس طریقے سے جو بیکرز ہوتے ہیں ان کی بیک بیک ہوتی ہے اسے بول جاتا ہے سپراؤٹ اور یہ بیکرز مینلی کس لئے استعمال کی جاتے ہیں these are mainly used for the preparation of solution اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کی تیوری بیکرز ہی اپی پیسٹیٹیز ہی اپی پیسٹیٹیز 5 ایمل to 15 these ہی اپی پیسٹیٹیز from 5 ایمل to 500 ایمل and they are generally square in form as i told you square form جی ہوتے ہیں اور یہ سیلنڈرکل فارم کے بھی ہوتے ہیں یہ جنرلی سپاؤٹ ہوتی ہے ان کے اوپر ایک پریزنٹ and they are mainly used for the preparation of solution اب نیکس چیز آتی ہے ہماری فلاسک فلاسک کیا ہوتے ہیں as you see here فلاسک آر اس طریقے کا جو گلاس یا لیبریٹری میں دیکھنے کو ملتا ہے اس سے بول جاتا ہے فلاسک اب بعد 30 کی کیپسٹیز کی فلاسک کتنی کیپسٹیز کے ہوتے ہیں فلاسک ہوتے ہیں 25 ایمل سے لیکے 5000 ایمل کے آتے ہیں ڈیفرن ٹائپ آف فلاسک دیکھنے کو ملیں گے آپ کو لیبریٹریز کے اندر کون کون سے ہوتے ہیں ایسا ہی تولیو دیوڈیو دیفرن ٹائپ آف فلاسک آر پرسند اندر لیبریٹری کچھ فلاسک ہوتے ہیں جو کونکل فلاسک ہوتے ہیں جنہیں اندر مہر فلاسک بھی بھولا جاتا ہے ٹھیک ہے these are used for performing titration and for boiling the solution اب انہیں بائیڈنگ کے لیے کیوں یوز کیا جاتا ہے کیونکہ evaporation جو ہوتا ہے بہت minimum ہوتا ہے because of their کونکل in shape کچھ فلاسک ہوتے ہیں جو flat bottom round فلاسک ہوتے ہیں یعنی bottom جو ہوتا ہے ان کا flat ہوتا ہے اور round ہوتے ہیں وہ اور وہ فلاسک ہوتے ہیں they are mainly used for heating the liquids like ابھی میں آپ کو figures نکھا دوں گی کہ کونسا جو ہے flat bottom فلاسک ہے تیسرا آتا ہے ایک ہوتے ہیں round bottom فلاسک ہوتے ہیں اب یہ جو round bottom فلاسک ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں بائید سٹینٹ کر سکتے ہیں higher temperature کو اور یہ نے directly نیک فلم پہ بھی ہیٹ کیا جائے سکتا ہے اور یہ پھر انہیں electrocharmamentel پہ بھی اس کے علاوہ ایک ہوتے ہیں ہمارے next ہمارے ہوتے ہیں volumetric فلاسک and they are flat bottom اور pierre shaped vessels ہوتے ہیں جو کہ ان کی long narrow neck ہوتے ہیں volumetric فلاسک میں اور باقی سارے فلاسک میں یہی فرق ہے کہ جو volumetric فلاسک ہوتے ہیں ان کی جو neck ہوتے ہیں وہ کافی لمبی ہوتے ہیں with a specific volume mark اس کے ساتھ اس کے اندر جو volume ہوتے ہیں اس کے mark بھی ہوتے ہیں and fitted with a stopper اس کو پر ایک stopper بھی لگا ہوتا ہے these are mainly used to make final volume of the reagent very accurately کس لئے بنایا استعمال کی جاتے ہیں یہ استعمال کی جاتے ہیں for making the final volume of the reagent اب میں آپ کو ان سب کے پچھر سکھا دیتا ہوں تیزار سمپلی کونیکل فلاسک جنہیں ہم انرل میں فلاسک بھی بولتے ہیں انہیں بولیاتا ہے سمپلی یہ کیا ہے ہمارے کونیکل فلاسک ہے this is round bottom فلاسک as you see here this is یہ ہمارا ہے round bottom فلاسک okay اس کے علاوہ جو نیکس ہمارے تھے جن کی elongated نیک تھی یہ بولا جاتا ہے volumetric فلاسک انہیں بولا جاتا ہے volumetric فلاسک دیکھیں گے سمپو تکھ رہا ہے کتنی لمبی نیک اس کی انہیں بولا جاتا ہے volumetric فلاسک نیکس چیز آتی ہے جو لاب میں دیکھنے کو ملتے ہیں measuring سلینڈر ان کی بھی الگ الگ capacities ہوتی ہیں یہ 10 سے لے کے 2000 مل کے آتے ہیں اور یہ جو استعمال کی جاتے ہیں mainly for the measure گھرنے کے لئے quantity of the liquid کے لئے کچھ ڈیفرن ٹائپس آف چھوٹے بڑے ہر سائز کے آتے ہیں سلینڈر اس مل استعمال کے جاتے ہیں کسی بھی قوانٹیٹی کی لیکویڈ کو نیکس آتی ہیں بوٹل کچھ آپ کو لابس ملتے کو بلتے ہیں بوٹل بوٹل ہوتی ہیں الگ الگ طریقے کے بوٹل ہوتی ہیں کچھ ریجنٹ بوٹل ہوتی ہیں کچھ سکیو کیپ بوٹل ہوتی ہیں کچھ ونچسٹر کوارٹس بوٹل ہوتی ہیں کچھ ڈراب بوٹل ہوتی ہیں تو گلاس ویرز میں جو بوٹلز آتی ہیں سب سے پہلی بوٹلز ہیں جیسے کہ جنہیں بول جاتا ہے ریجنٹ بوٹلز they are available in 25 ml to 5000 ml ریجنٹ بوٹل بھی جو ہوتی ہیں 25 ml سے لے کے 50,000 ریجنٹ بوٹل جو ہوتی ہیں 25 ml سے لے کے 5000 ml کے آتی ہیں یہ کیس طریقے کی ہوتی ہیں سیلنڈرکل ہوتی ہیں اور ان کے اندر نیرو نیک ہوتی ہے and fitted with a stopper made up of plain glass اور امبر کلر گلاس انہوں نے بولا کہ یہ 25 سے 5000 ml کے آتی ہیں یہ سیلنڈرکل ہوتی ہیں ان کی جو نیک ہوتی ہے وہ نیرو ہوتی ہے and اس کے اوپر ایک stopper لگا ہوتا ہے جو plain glass کا بھی ہو سکتا ہے اور امبر کلر گلاس کا بھی ہو سکتا ہے umber کلر بوٹل are useful to store certain reagent کچھ umber کلر کی بوٹل ہوتی ہیں جن میں reagent رکھے جاتے ہیں کیوں وہ umber کلر کی استعمال کی جاتے ہیں because جیسے کہ silver nitrate ہے جو بہت زیادہ light sensitive reagent ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس طریقے کی umber کلر بوٹل میں رکھا جاتا ہے light sensitive جتنے بھی ہمارے reagent ہوں گے ان کو umber کلر بوٹل میں رکھا جائے گا نیکسٹ آتی ہیں جیسے کہ انہیں بولے جاتا ہے screw cap bottle screw cap bottle جو ہوتی ہیں کتنی capacities کے آتی ہیں 5 ml سے لے کے 1000 ml کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے and maybe round بھی ہو سکتی ہیں اور flat بھی ہو سکتی ہیں and ان کے اوپر کیا ہوتا ہے cap لگا ہوتا ہے جو کی بنا ہوتا ہے metal سے یا plastic کا they are very good to store the hydroscopic reagent ٹھیک ہے screw cap bottle simply آپ سمجھ رہے ہیں نام ہی suggest کر رہا ہے اس کا جو cap ہوگا screw cap ہوگا ٹھیک ہے جیسے کہ normally bottles میں cap لگے ہوتے ہیں screw cap ہوتے ہیں 5 سے 1000 ml کی آتی ہیں یہ flat بھی ہو سکتی ہیں round بھی ہو سکتی ہیں and ان کا جو cap ہوتا ہے وہ metallic بھی ہو سکتا ہے اور plastic بھی ہو سکتا ہے and they are very good to store for hydroscopic reagent کو store کرنے کے لیے زیادہ جو ہوتی ہیں screw cap bottles استعمال کی جاتی ہیں نیکسٹ آتے ہیں winchester quart bottle یہ winchester quart bottle کیا ہوتی ہیں یہ جن کی کی پیسٹی ہوتی ہے 2000 ml تک کی آتی ہیں یہ آبیلیبل ہوتی ہیں وائٹ کلر کی گلاس میں آتی ہیں یا براون کلر کی گلاس میں آتی ہیں they are fitted with a glass stopper ان کے اوپر ایک glass stopper لگا ہوتا ہے and they are useful for storing stock solution انہیں استعمال کیے جاتا ہے کس لیے for storing the stock solution and the reagent and also for storing the specimen like urine for 24 hour collection کے لیے winchester quart bottles جو ہوتی ہیں یہ وائٹ ہوتی ہیں براون بھی ہو سکتی ہیں اس کے اوپر ایک stopper لگا ہوتا ہے جو کہ glass stopper ہوتا ہے and they are useful for storing the stock solution or the reagent اور اس میں ہم کچھ specimen بھی store کر سکتے ہیں جیسے کہ urine for 24 hour collection next آتی ہیں ہماری drop bottles یہ drop bottles کیا ہوتی ہیں ان کی capacities کیا ہوتی ہیں پچاس سے لیے کے 100 ml کی capacities کیا کیا ہوتی ہیں اور یہ بنی ہوتی ہے وائٹ یا براون گلاس سے بنی ہوتی ہے with a narrow neck and a slotted glass stopper ان کی بھی کیا ہوتی ہیں براین یا پھر وائٹ گلاس سے بنی ہوتی ہیں ان کے اوپر ایک narrow neck ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک slotted glass stopper لگا ہوتا ہے and they are may use کی جاتی ہیں for the delivery of the drop of the solution such as stain drop bottles جیسے کہ نامی سجز کر رہا ہے یہ وہ bottles ہوتی جس میں اوپر dropper لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوتی ہے تاکہ ہم drop by drop جو ہے اپنا solution کو جیسے کہ stain ہوتی ہے ہم drop by drop سے ڈیلیور کر سکھے ہیں جہاں پہ ہمیں ڈیزائر ہے تو اس طریقے کی آپ کو بارٹل لیب میں دیکھنے کو ملتی ہے and these are the bottles that you see in the laboratories next time بات کریں کے بیوریٹس کی بیوریٹس کیا ہوتے ہیں بیوریٹس these are used for measuring variable quantities of the liquid بیوریٹس وہ ہوتے ہیں جو استعمال کی جاتے ہیں for measure کرنے کے لیے variable quantities of liquid کی and they are available in the capacities 1 ml to 100 ml کے یہ آتے ہیں they are long graduated tubes of uniform bore and are closed at the lower end by means and closed ہوتی ہیں ایک سائیڈ سے but the lower end پہ by means of is کی لگا ہوتا ہے glass stopper cock لگی بھی ہوتی stop cock and these are used for the titration and for to dispense the corrosive reagent okay بیوریٹس کیا ہوتے ہیں استعمال کی جاتے ہیں variable quantities of materials کو liquids کو measure کرنے کے لیے 1 ml سے handed amel کے آتے ہیں دوسری بات انہوں نے بتائی کہ long tube graduated tubes uniform ہوتی ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے ایک سائیڈ ہوتی ہے close ہوتی ہے اس میں مہا کیا لگا ہوتا ہے stop cock لگا ہوتا ہے glass stop cock لگا ہوتا ہے titration میں استعمال کی جاتے ہیں اور also dispense کرنے کے لئے corrosive reagent کو next آتے ہیں condenser condenser کیا ہوتے ہیں they are available in variable size بہت different size کے آتے ہیں condenser and mainly used for distillation کے لئے استعمال کی جاتے اور for reflux operation next ہم بات کریں گے desiccator کی next آتے ہیں ہمارے desiccator desiccator جو ہوتے ہیں اس طریقے سے ہوتے ہیں جو اس طریقے کا آپ کو دیکھ نے کو ملے گا یہ desiccator ہوتے ہیں یہ variable size کے آتے ہیں chemicals جیسے کہ sulfuric acid phosphorus سپنٹوکسائیڈ کیلشیم کلوریڈ سیلکا جیل can be used for as a desiccant انہیں استعمال کے جاتا ہے desiccant کے طواب پہ and the desiccator are mainly used to desiccate chemical desiccant کیوں استعمال کے جاتے ہیں desiccators for use کی جاتے ہیں desiccate کرنے کے لئے chemicals use for the preparation of accurate normal funnels بھی variety of shapes variety of size available ہوتے ہیں these are available in variety of range for the separation of الگ الگ range کے آتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کس لئے استعمال کی جاتے for separation of solid کو from liquid سے separate کرنے کے لئے liquid کو from liquid سے separate کرنے کے لئے for pouring liquid کو دوسری جگہ transfer کرنا ہے chemical کو transfer کرنا ہے کو solution ہے کسی container پر transfer کرنا ہے تو ان کا جو استعمال کیا جاتا ہے transfer کرنے کے لئے funnels can these are funnels جو commonly funnels استعمال کی جاتے ہیں وہ diameter کتنا ہوتا 50 65 75 اور 100 mm next آتی ہماری tubes جنہیں بولتے ہم test tubes test tubes depend کرتے ہیں آپ کے کس طریقے آپ experiment کر رہے ہیں different types of rex tubes available ہوتی ہیں لیبریٹیز میں دیکھنے کو ملیں گی آپ کے depend کرے گا آپ کس طریقے کا experiment کر رہے ہیں کس طریقے کا work کر رہے ہیں کون experiment کر رہے ہیں اس میں اس طریقے کی test tube کچھ test tube ہوتی ہیں جن کے اندر rim نہیں ہوتی ہیں these are test tubes without rim ہوتی کس طریقے کے ہوتی ہے ان کی uniform thickness ہوتی ہے and with stand کر سکتے mechanical end end the thermal shock tube جن کے اندر rim present ہوتی ہے وہ preferred کی جاتی ہے جب کوئی reagent کو test tube میں لیا ہوا ہوتی ڈیریکلی ہیٹ کر رہے ہیں فلیم کے اوپر اس ٹائم جو ہم test tube استعمال کریں گے with the test tube holder کے ساتھ جو commonly استعمال کی جاتی ہیں test tube for the following specification کے لیے 10 into 75 والی استعمال کی جاتی ہیں for testing procedure جیسے for centrifuge کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ٹھیک 15 سے 125 والی جو استعمال کی جاتی ہیں these are used for most of the biochemistry test زیادہ biochemistry test کے اندر 15 125 استعمال کی جاتی 18 150 والی استعمال کی جاتی ہیں for heating the reaction mixture directly on the flame ایک test tube ہوتی جنہیں بولا the centrifuge test tube centrifuge test tube کی ہوتی ہیں these are either graduated or plain دونوں طریقے کی ہو سکتی ہیں graduated ہو سکتی ہیں اور plane ہو سکتی ہے graduation means کیا سمجھتے ہیں آپ graduation سے مطلب ہے ان کے اوپر مارکنگ ہوتی جسے طریقے سے scale پر مارکنگ ہوتی ہے نا اسی طریقے سے ان کے اوپر مارکنگ ہوتی ہے ان are available in the conical shape اور ان کا shape ہوتا ہے وہ conical ہوتا ہے اوپر سے آئیں گی سیدھی سیدھی نیچے جا کے تھوڑا conical shape کی ہو جاتی ہے جو موس کومنلی استعمال کی جاتی ہیں سدرہ into 120 mm کی ہوتی ہیں دوسری ایک ٹیوز ٹیوز ہوتی ہیں جنہیں مولتا ہے فول in vues ٹیوز یہ کیا ہوتی ہیں these are the tubes which are mainly used for the determination of blood sugar by the fallen vues method سے یہ test tube ہوتی ہیں جب blood sugar determine by the fallen vues method اس دوران ہم fallen vues test tube کو استعمال کرتے ہیں these are average 12.5 سے 25 ml کی ہوتی ہیں next آتی ہے digestion tube یہ جو ہوتی ہے calibrated ہوتی ہے at 35 and 50 ml and are mainly used for the conversation of organic matter into the inorganic matter by heating into the presence of digestion mixer یہ کس لئے استعمال کی جاتی ہے جب ہمیں convert کرنا ہوتا ہے organic matter into inorganic matter directly heat کر منم dioxide اس کے بعد نیچے دے رکھے انہوں نے پچھر test tubes کی جیسے کہ test tube ہے جس کے اندر rim ہے باہر اور یہ جو بڑی test tube ہے اس کے اوپر ریم پیرزن نہیں ہے پھر اس کے بعد test tube ہے اس کے اندر ریم ہے یہ والی جو ہے دیکھیں نیچے س تھوڑی سی conical ہے تو یہ ہوتی ہے ہماری centrifuge test tube جو ہوتی ہے اور different type of different size test tube یہاں دکھا رکھی ہیں اور میں آپ کو ایک picture اور دکھاتی ہوں اس طریقے کی test tube ہوتی ہے digestion tube جیسے کے اندر 25 سے 50 marking جیسے نیچے سے ball like appearance ہوتی ہے اسے بہت جیسے fallen view test tube بلد sugar کو ڈیٹرمنیشن میں ہم by fallen view method استعمال کرتے ہیں تو اس test tube کا استعمال کرتے ہیں یہ test tube جو conical ہے ہل کسی نیچے سے simply plane آرہی نیچے سے conical ہے تو اس کو جاتا centrifuge جیسے پیاریٹس جیسے پیاریٹس جیسے گلاس ڈیٹرمنیشن کیسے استعمال کرتے ہیں گلاس ڈیٹرمنیشن پیاریٹس کیسے استعمال کے جاتا ہے اس کے اندر کیا ایک باٹم flask ہوتا ہے جیسے 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 سائیڈ دیلیوری ٹیوپ اور کندنسر جیسے ایک گلاس فلاسک جیسے کیا جاتا ہے ساتھ موس میں گلاس سائیڈ ڈیلیوری ٹیوپ ہوتی ہیں کندنسر لگے ہوتے ہیں and it can be used for the redistilization of organic solvents like ethanol and isopropanol میں آپ کو پیچھے دکھا دیتی ہوں this is the distillation apparatus with a flat bottom flask this is the flat bottom flask and a ڈیلیوری tube یہ کیا کہلاتی ہے جس side ڈیلیوری tube کہا جاتا ہے اور condenser بھی لگا ہوتا ہے اور نیچے یہ کیا کہا جاتا ہے receiver جہاں پہ condenser سے ڈھنڈا ہونے کے بعد جو ہوتا ہے vipers جوتے ہیں drop by drop collect ہوتے رہتے ہیں this is the receiver جس کے ڈیس دیستل water collect ہو رہا نیکس ہم بات کریں گے سیرنج سیرنج جو ہوتی ہے جو میلی یوز کی جاتی فور the collection of blood کی لیے یا پھر cerebrospinal fluid کی لیے the most commonly used سیرنج استعمال کی جاتی ہیں وہ 2.0 5 مل والی 10 مل والی 20 مل کی استعمال کی جاتی ہیں this is the various ml of syringe that is visible in this picture and next ہم بات کریں گے پپٹس کی different type of پپٹس آپ دیکھیں گے لیبز میں آپ کو ملیں گے these are used for dispensing the controlled quantity of the liquid and are classified as follows یعنی پپٹس بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں graduated پپٹ ہوتے ہیں volumetric پپٹ ہوتے ہیں graduated پپٹ بھی دو دریکے ہوتے ہیں serological ہوتے ہیں more ہوتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ graduated پپٹ کیا ہیں volumetric پپٹ کیا ہوتے ہیں انہوں نے بلائی کہ graduated پپٹ ہوتے ہیں یہ available ہوتے ہیں in کتنے کہاں سے کہاں تک کی رینج ہوتی they are available both in class a and class b accuracies اس کے اوپر جو graduation ہوتے ہیں یا markings ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ durable ہوتے ہیں کوئی chemical attack ہو یا normal washing سے بھی wash out نہیں ہوتے دو categories کے ہوتے ہیں class a class b class a پپٹ جو ہوتے ہیں زیادہ accurate ہوتے ہیں and are used for quantitative determination کلیے استعمال کی جاتے ہیں next جو ہمارے پپٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں graduation کی سب type جو ہے جسے بولی آتا ہے serological پپٹ serological پپٹ کیا ہوتے ہیں these are graduated پپٹ یہ بھی graduated ہوتے ہیں and mark ان کا جو graduation ہوتا ہے وہ marked ہوتا ہے up to the tip these are used for pipet solution کس لیے پپٹ پپٹ سب پپٹ استعمال کیا جاتے ہیں next آتے ہیں more پپٹ more پپٹ کون سے ہوتے ہیں these are graduated above the tip so that if the tip is broken یہ graduation جو ہوتا ہے tip سے بھی اب تک ہوتا ہے اگر ان کا tip ٹوٹ بھی جاتا ہے تو these can be used for the full capacities اس سے کوئی فارق پڑے گا ان کو پوری capacities کی اعتبار سے بھی استعمال کر سکتے ہیں the use is the same as that of the serological pipette however these are not convenient to perform serological test مگر یہ serological test کو perform کرنے کے لئے convenient نہیں ہوتے serological test ہم کس سے کریں گے serological pipette سے ہی کریں next آتے ہیں volumetric pipette volumetric pipette کیا ہوتے ہیں these pipette are not graduated but designed specifically with a central bulb graduated جو volumetric pipette ہوتے ہیں یہ وہ pipette ہوتے ہیں جو graduated نہیں ہوتے مگر ان کا design ہوتا ہے ان کے بیچ میں central bulb ہوتا ہے to deliver کرنے کے لئے specific quantity of the specimen وہ bulb کس لئے ہوتا ہے تاکہ specific quantity پر سکے کر سکیں these pipette as well as fallen oswald type of volumetric pipette are very accurate for pipette ing the solution میں آپ کو اس کا picture دکھا دیتی ہوں as you see here this is the pipette which is called as volumetric pipette اس بیچ میں balloon like structure ہے and this is basically used for deliver the specific quantity of the specimen ٹھیک pipette ساتھی ساتھی انہوں نے بولا کہ جو volumetric pipette ہوتا ہے وہ similar ہوتا ہے fallen oswald type سے ٹھیک ہے تو fallen oswald type اس طرح کیسے طرحیقے کی ہوتی ہے ہم آپ دکھا دیتی ہوں this is the fallen oswald type of pipette جس میں بھی ایک balloon like دے رکھا ہوتا ہے دونوں بیلون like چیز ہوتی ہے پریزنٹ اس میں دونوں کو ان کو سیمیلر بتایا گیا ہے next جو ہوتی ہیں گریجویٹی pipettes ہوتے ہیں دو طریقے کی گریجویٹی pipette ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاسچا pipette ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ انہوں نے ایک نوٹ دے رکھا ہے the pipettes are marked as Tc means by through rinsing of the pipette with the diluent contain in the receiving container جبکہ Td جو ہوتے ہیں جنہیں deliver کرنے استعمال کے جاتا ہے pipette جو ہوتے ہیں is not rinsed after the delivery of the liquid ابھی میں آپ کو پاسچا pipette کی ایک پچھر دکھائی تھی پاسچا pipette جو ہوتے ہیں can be prepared in the laboratory by using glass tubing in استعمال کی بنایا جا سکتا ہے laboratory کے اندر by using glass tubing and these are used by and these are pasture pipettes and these are used for and these are used by attaching the rubber teats for the separation of serum and the plasma from the cell in quantitative in qualitative determination few drops of the specimen are required to perform a test جب ہم کوئی qualitative determination کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں صرف few drops کی ضرورت ہوتی ہے and the drop جو ہوتی ہیں specimen کی وہ conveniently ہم add کر سکتے ہیں by use کر کے کوئی بھی پاسچر پیپٹ استعمال کر کے ہم انہیں drop by کر کر سکتے ہیں Undert lorsque جس پیپٹ چر پیپٹ عن ä